اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں ہوں آپ کا دوست محمد عاصف رضا اور رضا ورلڈ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہے دل سے خیر مقدم ہے میرے دوستو آج میں آپ حضرات کے لیے ایک بہتی خاص ٹاپک لے کر کے حاضر ہوں جس کا عنوان ہے بابری مسجد کی دہشت تو میرے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے اس وقت ہمارا تھمنل دیکھ کر اندازہ لگایا ہوگا آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ ہمارے چینل پر بنے رہیں آج کی ویڈیو میں میں کچھ خاص میسج آپ لوگوں کو دینے والا ہوں بس یہی ہے آپ لوگوں سے موتبانہ گجارش ہے اس ویڈیو کو آج کی ویڈیو کو ذرا سا بھی چھوڑ کر کے نہ جائیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو دل کھول کر کے شیئر کریں کچھ خاص میسج میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں بابری مسجد کی دہشت تو جیسا کہ میرے دوستو عزیز ساتھیوں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ بابری مسجد پر ترہ ترہ کے میسج آ رہے ہیں ترہ ترہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ترہ ترہ کی افوائیں بھی ہیں اور کچھ باتیں صحیح بھی ہیں لیکن ہم افوائوں کو نہیں مانتے ہوئے صحیح بات کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ بابری مسجد کی دہشت نے اس وقت جو ہے سارے ملک کے ان لوگوں کو ہرا کر رکھ دیا ہے جن لوگوں کی دلوں میں اسلام کے لیے بہت 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 زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے ان تمامی لوگوں کو میرا پیغام ہے ان لوگوں نے بابری مسجد کے پعلق سے جو بھی باتیں سنی چاہے وہ مسجد میں جنات کی بات ہو یا چاہے وہ وہاں پر مشین خراب ہو جانے کی بات ہو لہٰذا ان تمامی لوگوں کی اس وقت جو ہے حالت بہت زیادہ خراب ہے میں ان تمامی لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں جو کہ اسلام کے دشمن ہیں اور بابری مسجد کیا ایسی ہزاروں مسجدوں کے بارے میں جن لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں بھری ہوئی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے کسی بھی گھر کو نیت و نابود کر دیں یا کسی بھی طرح سے ہم اس کو پریشانی دیں لوگوں کو پریشانیاں دیں لوگوں کو اس طرح سے ہم ظلیل و خوار کر دیں کہ وہ اپنا مذہب چھوڑنے پر مضبور ہو جائیں اپنی مسجدیں اپنے مزارات اپنے وہ مقدس مقامات چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں ایک بات یہاں پر نوٹ کر لیں جو لوگ اسلام مخالف ہیں اسلام کے دشمن ہیں اور جن کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں رہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے نقصان پہنچائیں لوگوں کو کس طرح سے ظلیل و خوار کریں ان تمامی لوگوں کے ذہن میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھر دینا چاہتا ہوں کہ بابی مسجد کی دہشت سے یعنی بابی مسجد کے اس مسئلے کو سن کر کے ان تمامی لوگوں کی حالت ٹائٹ ہو گئی ہے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں اسلام میں چھوٹی چھوٹی جو لوگ کمیوں تلاش کرتے ہیں اسلام کو ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے لئے آج کا یہ خاص میسیج ہے کہ وہ لوگ اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکال دیں اور اس بات کا خیال لکھیں کہ اللہ رب العزت ساری دنیا کا مالک ہے ساری دنیا کو پالنے والا ہے اور یقیناً جو شخص اللہ رب العزت کے گھر کو یا کوئی بھی ایسا مقدس مقامات ہو اس کو جو بھی شخص کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا چاہے گا انشاءاللہ تعالی یقیناً وہ شخص ظلیل و خوار ہوگا یہ بات ہنڈرڈ پرسینٹ ہے میری کوئی بھی شخص میری اس بات کو نوٹ کر لے میں جو بھی بات کہتا ہوں ڈکٹے کی چوڑ پر کہتا ہوں اور کسی بھی شخص سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے کی اس شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو لہٰذا جو شخص بھی اللہ رب العزت کے کسی بھی گھر یعنی اللہ رب العزت کا گھر جو کی مسجد ہے یا کوئی بھی ایسا مقدس مقامات ہیں چاہے وہ کسی بھی ولی کا مزار ہو یا کوئی بھی ایسا مقامات جس کے بارے میں لوگ غلط غلط طرح کی سوچ رکھتے ہیں کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو یقینا اللہ رب العزت کا ان تمامی لوگوں پر عذاب آئے گا جیسا کی آپ لوگوں کو بتا دیں بابری مسجد توڑنے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا اس میں سے آج کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے بابری مسجد کو تو شہید کر دیا لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیا کہ ان لوگوں کے ذہن میں ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کے دماغ میں وہ باتیں بیٹھ گئی کہ مذہب اسلام میں ایسا مذہب ہے جو کی کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں دیتا لہٰذا اسی کو لے کر کے ان لوگوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا ساتھی ساتھ ان لوگوں نے جو بھی غلطیاں کی جو بھی بزد کی بے حرمتی کی جس کے وہ ذمہ دار تھے انہوں نے اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کی اور یقینا اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے تو میرے دوستو بابری مسجد کی جو بھی طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں اس کو لے کر کہ جو بھکت ہیں ان میں اس وقت کھلولی مچی ہوئی ہے کہ یہ طرح طرح کے میسیج کیا آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں جبکہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بابری مسجد کا مسئلہ کافی زیادہ پرانا ہے اگر دیکھا جائے تو اٹھائیس سال پرانا یا ستائیس سال پرانا یہ مسئلہ ہے اس کے باوجود لوگوں کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں تو میں ان تمامی لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بابری مسجد پر مسجد کے علاوہ مندر بنا یا کسی بھی کوئی بھی ایسی منزل بنا لیں تو ان تمامی لوگوں کو ہمارا یہ میسیج ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو وہاں پر اگر کوئی چیز بن بھی جاتی ہے تو وہ تا قیامت تک نہیں پھل پھول سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر جنات ہیں تو وہ اس چیز کو نقصانات پہنچاتے رہیں گے ساتھی ساتھ اس چیز کا بھی خیال لہیں جو لوگ وہاں پر کام کریں گے جو کی مزدور ہوں ان لوگوں کو بھی یقیناً وہاں پر پریشانی ہوگی کافی زیادہ ساتھی ساتھ ان کے گھروں میں بھی لوگوں کو کافی زیادہ تقلیف کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ بابی مسجد کا یہ مسئلہ ہے کافی لوگوں نے جب اس کو توڑا تو اس کے بعد بھی لوگ کافی زیادہ ظلیل و خوار ہو گئے برباد ہو گئے اندے ہو گئے کوڑی ہو گئے برحال ترہ ترہ کی باتیں ہیں یہ تو اللہ رب العزت بھی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا بہرحال جو شخص بھی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اور اس طرح کے نقصانات کے کام کرتا ہے انشاءاللہ تعالی یقیناً وہ لوگ غرق ہو جائیں گے تو بابری مسجد کی دہشت سے لوگوں میں ایسی دہشت بیٹھ گئی ہے جو کی اسلام کے دشمن ہیں یقیناً اور انشاءاللہ تعالی اگر وہاں پر کوئی چیز بنے گی بھی تو ان لوگوں کو ہمیشہ اس چیز کا نقصان ہوتا رہے گا اللہ رب العزت تمام لوگوں کی ہر جائز تمناوں کو قبول فرماتا ہے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں ہم طرح طرح کی ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت پر لے کر کے حاضر ہوتے رہتے ہیں میرے دوستوں اس بات کو بھی آپ لوگ ذہن نشی کر لیں کہ جن لوگوں نے بھی بابری مسجد میں اپنا یوگدان دیا تھا یعنی بابری مسجد کو تولا تھا یا لوگوں کو مشورے دیئے تھے کہ بابری مسجد کو ہمیں اس طرح سے شہید کرنا ہے یعنی جس شخص نے بابری مسجد کے بارے میں ایک لفظ سوچ بھی لیا ہوگا غلط انشاءاللہ تعالی ان سب کی پکڑ ہونی ہے اور ایسی پکڑ ہوگی کہ ساری دنیا اس چیز کو دیکھے گی کیونکہ جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے دنیا میں تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں تو میں ان تمامی لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کی غلط سوچ ہے جو لوگ ترہ ترہ کی باتیں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کو غرق کر دیں گے یا ختم کر دیں گے تو میرا ان تمامی لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ مذہب اسلام کو کوئی ایسا بیسا مذہب نہ سمجھے وہ لوگ یہ وہ مذہب ہے جو کی پیار اور محبت سے پھیلا ہے نہ کہ کسی بھی تلوار کی زور سے پھیلا ہے ان تمامی لوگوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے رضا ورل یوٹیوب چینل کی جانب سے تو میرے دوستو بابری مسجد کا جو یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کو لے کر بھی بہت سارے لوگ آئے پریشان ہیں کہ یہ لوگ بابری مسجد کا مدہ کیوں اٹھا رہے ہیں اس پر جو جناتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یہ بات اور ہے کہ لوگوں نے وہاں پر جناتوں کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے لیکن اس چیز کا دعویٰ ہے کہ جہاں پر مسجد ہے اللہ رب العزت کا گھر ہوتا ہے وہاں پر یقینا جنات ہوتے ہیں جو کہ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ میسیس پہنچانا چاہیے ہماری آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں جو بھی بات کہتا ہوں پوائنٹ کے ساتھ کہتا ہوں دنکے کی چوٹ پر گہتا کشی بھی شخص سے نہیں ڈرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ آپ تمام ہی لوگ ہیں میرے ساتھ قریب تین لاکھ لوگ ہیں میں ان تمام ہی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمارے چینل رزا ورلڈ کو یہاں تک پہنچایا ہے ساتھی ساتھ میں ان تمام ہی لوگوں سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک نصیحت کے طور پر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے کیونکہ یہ میرے ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں میرا مقصد ہے صرف آپ لوگوں کو ایک میسیج دینا اور خاص طور سے ان لوگوں کو میسیج دینا جو کی اسلام کے دشمن ہیں جو کی اسلام کے بارے میں ترہ ترہ کی غرت باتیں سوچتے ہیں ترہ ترہ کے پروپنڈے بناتے رہتے ہیں اپنے دماغ میں اگر جس دن بھی اللہ رب العزت کی مار ان لوگوں پر پڑے گی تو ان لوگوں کے دماغ آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے تو میرے دوستو بس یہی ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو ہر اس شخص تک پہنچ جائے جو کی اسلام کا دشمن ہے ترہ ترہ کی باتیں اسلام کے بارے میں جو شخص سوچتا رہتا ہے تو ملتا ہوں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ میں ایسے ہی تمام ہی مسئلوں پر آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں ساتھی ساتھ ہمیں کمنٹ ووکس میں کمنٹ ضرور کریں اگر میری وات آپ لوگ کو اچھی لگی ہو اور ساتھی ساتھ آپ لوگ کی جو بھی رائے جو بھی مشورہ ہو اپنا کمنٹ ضرور کریں میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام ہی لوگوں کو کمنٹ پڑتا ہوں اور تمام ہی لوگوں کو ریپلائی کرتا ہوں تو ملتا ہوں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں